رمضان اللہ تعالیٰ کا مہمان آتا ہے یہ مہینہ رمضان آئے تو آسمانوں جنت اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں آسمانوں کے دروازے کھول گئے رحمت کے جنت کے جہنم کے دروازے بند شیعاتین جکڑ دیے جاتے ہیں قید کر دیے جاتے ہیں بے حقی شریف میں حدیث پاک موجود راوی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قیدیوں کو رہا کر دیتے تھے عبادت کرو جاؤ اینا غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بلادت ہوئی یا کم رمضان کو چار سو ستر اجری یا چار سو اکتر بتائی جاتی ہے انہوں نے پیدا ہوتے ہی روزے رکھے یا نہیں رکھے موچھیں وہ نبی نہیں ہے وہ صحابی نہیں ہے وہ تابعی نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں ان کے امت کے ولیوں کے سردار وہ جانتے ہیں ایک دن کی عمر میں کہ یہ رمضان کا مہینہ اس میں روزے فرض اور روزے کی تاریخ یہ کہ صبح صادق سے غروبِ آفتاب تک کچھ نہیں کھانا پینا پیدا ہوتے ہی روزے رکھے ارے جن کے بچوں کی یہ شان ہے ان کے آقا کی کتنی شان ہوگی اللہ سیدنا غوثِ آزم نے دین کے لیے جو خدمات انجام دی اس پر آپ کا لقب ہے محید دین دین کو زندہ کرنے والے اس دور کے اگر حالات پڑیں تو سمتوں میں جو خرافات اور جو غلط باتیں رائج ہو گئی تھی اور دین کو کس قدر پسے پشت ڈال دیا گیا تھا سیدنا غوثِ آزم نے دین کو زندہ کیا اور آپ کی بدولت دین کا اجالہ دین کا نور سمتوں میں پہنچا اور آپ کے مریدین متوسلین متقدین قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا سمتوں میں آپ کا فیضان پہنچا قیام آتا ہے مصطفی کا غلام ان کے تربار سے آسیوں کو شفی بخشی شو کا پیام آتا ہے اس کے قدم مردوں پر آئے ان کو زندہ کر دے ہمارا سمتوں میں پہنچا ہ גם ہمارا سمتوں میں پہنچو سمتوں میں پہنچو دولا ہمارا نبی رات میں وما ادراکما لیلت القدر اور تم نے کیا جانا کہ قدر والی رات کیا ہے لیلت القدر خیر من الف شہر قدر والی رات ہزار مہینے سے بہتر ہے تنزل الملائکت والروح فیہا بِعِذْنِ رَبِّهِمْ بِعِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ کُلِ امر اترتے ہیں اس رات میں فرشتے اور روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر عمر کے ساتھ سلام سلامتی ہے سب سے اولا اولا ہمارا نبی سب سے اولا اولا مقرب کو کہتے ہیں پیارے کو کہتے ہیں اولا بہتر کو کہتے ہیں اللہ کی ساری مخلوق میں ہمیں سب سے پیارا کون سب سے اچھا کون ہمارا نبی سب سے اولا اولا ہمارا نبی سب سے بالا اولا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صرف ہمارے ہی پیارے نہیں رب کے بھی اپنے مولا کا پیارا